اسلام لکومیٹریک کلاس چپٹر نمبر ون میں افغان جہاد اور اس کے اثرات کے ساتھ اپنی آشی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سوویت یونین روس نے افغانستان کے اوپر 25 دسمبر 1979 کو حملہ کیا تھا یہ جنگ تقریباً دس سال تک جاری رہی اور پندرہ فروری 1989 کو ختم ہوئی یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے آپ اس نقشے کی مدد لے سکتے ہیں کہ روس کا بارڈر جو تھا وہ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹلی ملتا تھا اور افغانستان کے بعد اس کا اگلا حملہ یا پاکستان کے اوپر ہوتا یا پھر ایران کے اوپر ہوتا روس نے افغانستان کے اوپر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ روس اپنی سرحدوں کو بڑھانا چاہتا تھا اور گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا یہاں پر گرم پانی بہیرہ عرب اور بہرہن کو پہا جاتا ہے اس طرح سے روس کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ اس سمندری راستے کے ساتھ بہ آسانی ممکن تھا پاکستان کی حکومت نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے افغانستان سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں سرحدیں کھولنے کا یہ فیصلہ زیال حق نے کیا پاکستان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلامی ممالک سے رابطہ کیا اور انیس سو اسی میں ایک اجلاس بلوایا جس میں اسلامی ممالک سے آنے والے تمام نمائندوں نے روس کے حملے کی مضمت کی اور انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کی حامی بھری پاکستان کی حکومت دو محازوں پر سرگرم عمل تھی ایک تو انہوں نے اپنی فوج افغانستان بھیجی تاکہ روسی حملے کو افغانستان میں ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائیں اور دوسری طرف جو لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین پاکستان آئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے بھی کوشش شروع کرتی آپ جانتے ہیں کہ جب لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آئے تو ان کو نہ صرف رہائش کے لیے جگہ فراہم کی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار ان کی صحت کے مسائل اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو بھی فراہم کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی ابتدا میں تو پاکستان کی مدد کسی نے نہ کی پہلے دو سالوں میں صرف پاکستان ہی افغانستان کی مدد کرتا رہا مگر اس کے بعد آنے والی جو بین الاقوامی امداد تھی اس کے ذریعے آہستہ آہستہ پاکستان اور افغانستان کی مدد شروع کی گئی اس امداد کے آنے سے پہلے جو روس کا حملہ تھا اس کا جواب دینے کے لیے افغان مجاہدین کے پاس اپنے وہی قدیم اور روایتی ہتھیار تھے جبکہ روس کے پاس جدید اصلہ تھا اور جب وہ اچانک ہوائی حملہ کرتے تو اس کی وجہ سے مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ان حالات میں برطانیہ مغربی جرمنی اور جاپان ان ممالک نے پاکستان کی مالی مدد کی نہ صرف باس کرزے ماف کیے بلکہ ان کے اوپر سوت کی رقم بھی ختم کر دی اور مہاجرین کے لیے مالی اشیاء امدادی اشیاء فراہم کی جیسے ٹینٹس فراہم کیے گئے رہائش کے لیے ان کو کپڑے بھیجے گئے ان کے لیے عدویات بھیجی گئیں ان کے کھانے پینے کا سامان ٹن کی صورت میں بھیجا گیا جو کھانے کا آئل ہے تیل ہے وہ بھیجا گیا ان کے لیے کمبل وغیرہ بھیجے گئے تاکہ پاکستان کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ میں پاکستان کی مدد کی جا سکے امریکہ نے بھی تقریباً اڑھائی سال کے بعد پاکستان کی مدد کرنا شروع کر دی چین نے مجاہدین کو روسی بندوقیں فراہم کی جو کہ روس کے بنائے گئے اسلے کی طرز پر بنائی گئیں تھیں اس کے علاوہ جو اسلامی ممالک تھے جس میں سعودی عرب اور کوئت وغیرہ شامل تھے انہوں نے بھی پاکستان کی معاشی مدد شروع کر دی معاشی مدد کے علاوہ بہت سے رضاکار بھی اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے افغانستان آئے امریکہ نے مجاہدین کو جو اسلاف رہم کیا اس میں تیارہ شکن توپیں اور سٹنگر میزائل تھے جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا اب افغان مجاہدین کے پاس روس کے فضائی حملوں کا جواب موجود تھا اور ایسے موقع پر اب روسی افواج کے لیے واپسی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے دو صوبوں کے ساتھ ملتا ہے ایک طرف کیپی آتا ہے صوبہ سرحد اور دوسری طرف بلوچستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں افغان مجاہدین افغان مہاجرین پاکستان حجرت کر کے آئے تھے سب سے زیادہ تعداد جو آئی تھی وہ کیپی میں آئی تھی سکسی ٹو پرسنٹ جو مہاجرین آئے تھے وہ انہوں نے کیپی میں حجرت کی تھی نائنٹین پرسنٹ نے بلوچستان میں حجرت کی تھی سندھ میں فور پرسنٹ آئے تھے اور پنجاب میں صرف گیارہ فیصد لوگ آئے تھے اس کا سب سے زیادہ اثر جو پڑا تھا وہ کیپی صوبہ سرحد پر پڑا تھا پینتیس لاکھ مہاجرین کے آنے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ اثرات پڑے وہ بھی اپنے نقشے میں دیکھے کہ وہ صوبہ سرحد یعنی کہ خیبر پختونخواہ پر پڑے تھے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کاروبار کے جو مواقع تھے وہ افغان مہاجرین کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے اور پاکستانی بیروزگار ہو گئے تھے اگرچہ غیر سرکاری تنظیموں نے بھی پاکستان آ کر پاکستانی عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کیے مگر اس کے باوجود پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا تھا جنگ ختم ہونے کے بعد کافی بڑی تعداد میں مہاجرین افغانستان واپس جا چکے ہیں مگر اب بھی لاکھوں کی تعداد میں جو مہاجرین یہاں پر رہائش پذیر ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل درپیش ہیں شکریہ موسیقی